آج کی تراویح میں دو خرابیاں ہمارا مقصد تنقید برائے تعمیر ہے نہ کہ تنقید برائے تخریب ان خرابیوں کو اجاگر کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح سے کسی حد تک ملتی جلتی ہو جائے تاکہ ہماری تراویح اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور ہمیں ثواب ملے ایسا نہ ہو کہ ہم تراویح پڑھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت لگا دیں تکلیف اٹھائیں پیسے بھی خرچ کریں لیکن ثواب سے محروم رہیں یہ کہاں کی اقل مندی ہے بعد میں چل کر تراویح میں مکمل قرآن سنانے اور سننے کا رواج اور مزاج پیدا ہوا ہے اس طرح سے دو طرح کی خطرناک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تراویح کی نماز اور قرآن کی تلاوت دونوں کے قبول نہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اللہ کرے ہم سب کی تراویح قبول ہو پہلی خرابی وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن بہت تیزی سے کی جاتی ہے کیونکہ ذہن میں ٹینشن ہوتا ہے کہ تھر تھر کر اتمنان سے پڑھیں گے تو مکمل قرآن کی تلاوت اس کم وقت میں ممکن نہیں جبکہ مکمل قرآن پڑھنا ہے اور مقتدی کو سننا بھی ہے تب سرہ بہت تیزی سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے تلاوت باطل ہو جاتی ہے سواب نہیں ملتا کیونکہ قرآن نازل کرنے والے نے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ یوں سکھایا ہے ترجمہ قرآن کو تھہر تھہر کر پڑھو اس لیے اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو تھہر تھہر کر پڑھئے ضرور تھہر تھہر کر اور وہ اس طور پر کہ تجویدی قوایت کی پوری ریایت ہوتی رہے حروف اپنے مخارج سے ادا ہوں کلمات حرکات اور سکنات واضح ہوں اس طرح سے جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ ضرور تھہر تھہر کر پڑھے گا اس کی تلاوت میں بہت تیزی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک رات تحجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی آپ اتمنان و سکون کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترنم اور رقت آمیز انداز میں قرآن پڑھنے کا حکم کرتے ہیں قرآن کی تلاوت میں یہ حدیث نہایت اہم ہے قرآن پڑھنے والوں کو اس حدیث کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ اس کی بہت تیز یا تیز تلاوت کا کیا بنے گا اور وہ خود اپنے آپ کو کہاں ٹھہرا پائے گا سوچ لیں یہ کون نہیں جانتا کہ اللہ کی حکم کی نہ فرمانی میں یا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مقالفت میں عبادت باطل ہو جاتی ہے چاہے جتنا بھی اس میں خلوص پایا جاتا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ترجمہ اے ایمان والوں اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل و برباد نہ کرو یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے یا عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مقالفت کر کے اپنے نیک آمال کو برباد نہ کرو اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ قرآن کی تلاوت نیک عمل ہے اللہ کی عبادت ہے اس لئے قرآن کو بغیر ٹھہرے ٹھہرے قرآن کو بغیر ٹھہر ٹھہر کر تجوید سے نہ پڑھنا بلکہ بہت تیز یا تیز پڑھنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور تلاوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت کرنا اس لئے ایسی تلاوت کا انجام عدم قبولیت ہے